ماننیہ مکھ منتری مہودے جیسے نیوی دن کرتی ہو کہ ہسپیٹل میں جس وارڈ میں کورنا سنکرمیت لوگوں کو رکھا جاتا ہے ایوہ ان کا علاج کیا جاتا ہے اس جگہ میں سی سی ٹی وی کیمرے لگایا جائے اور جہاں ان کے مرتیو ہوتی ہے جس وارڈ میں اس وارڈ سے لے کر بہار آتے تک کے راستے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگایا جائے اور اس سی سی ٹی وی کیمرے کا لائف پرسارن ہسپیٹل کے بہار ہونا چاہیے ایک بھارتی ناغرک کے روپ میں آپ سے اپنا دکار مانگ رہے ہیں اور یہ کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے کیونکہ جنتہ کو گمراہ تو نہیں کیا جا رہا ہے یہ دیکھنا ہمارا دکار ہے اگر سہمت ہو تو اسے آگے بھیجے لوگ تنتر میں وشواہ سے تو اسے آگے شیئر کریں اب دماغ لگا کر ذرا یہ سوچیں کہ اگر کورنا سنکرمیت بیماری ہے تو پرندے اور جانور کو ابھی تک کیسے نہیں ہوا یہ کیسے بیماری ہے جس میں سرکاری لوگ اور ہیرو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور عام جنتہ مر جاتی ہے کوئی بھی گھر میں یا روڈ پر تڑپ کر نہیں مرتا ہسپیٹل میں ہی کیوں موت آتی ہے یہ کیسے بیماری ہے کوئی آج پوزیٹیو ہے تو کل بینا علاج کرائے نیگٹیو ہو جاتا ہے کورنا سنکرمیت بیماری ہے جو جلسے میں ریلی میں اور لاکھوں کے پروٹسٹ میں نہیں جاتا لیکن گریب نارمل خاصی چیک کر آنے جائے تو پانچ دن بعد لاش بن کر آتا ہے گزب کا کورنا وائرس ہے جس کی کوئی دوائے نہیں بنی پھر بھی لوگ 99% ٹھیک ہو رہے ہیں یہ کونسی جادوی بیماری ہے جس کے آنے سے سب بیماری ختم ہو گئی اور اب جو بھی مر رہا ہے کورنا صحیح مر رہا ہے ذرا سوچیے سابون اور سینٹائزر سے کورنا مر جاتا ہے تو اس کو مرنے کی دوائی کیوں نہیں بنائی یہ کیسا کورنا ہے ہاؤسپٹل میں گریب آدمی کے جسم کا مہنگا پارٹ نکال کر لاش کو تابوت میں چھپا کر کھول کر نہیں دیکھنے کا حکم دے کر باڈی دی جاتی ہے ہے کوئی جواب؟ اگر ہے تو ضرور دینا اگر نہیں ہے تو سوچنا کہ کورنا کی آنے میں کیا چل رہا ہے کچھ ہاؤسپٹل سے نیوز آ رہی ہے کہ صبح مریض کو بھرتی کیا جاتا ہے اور شام کو نیوز ملتی ہے کہ مریض کے کورنا سے موت ہو گئی کیا صبح سے شام تک کورنا کی ریپورٹ بھی آ گئی اور شام کو کورنا سے دیت بھی ہو گئی اور لاش کنتیم سنسکار بھی ہو گیا ان کے حساب سے تو کورنا کی کوئی سٹیج نہیں ہوتی جو پہلے پوزیٹیو سے نیگٹیو ہوئے وہ کیسے ٹھیک ہوئے پندرہ سے بیس ان میں تو کنیکہ کپور بھی ٹھیک ہو کر گھر چلی گئی آخری سے کون سا ہی لاش تھا جو کنیکہ کی پانچوی ریپورٹ پوزیٹیو آئی اور چھٹی ریپورٹ میں نیگٹیو آئی اور گریبوں کی صبح ریپورٹ پوزیٹیو آتے ہیں اور شام گون کی دیت بھی ہو جاتی ہے کیا گریب اور مدھیمبر کی صرف ایک ہی ریپورٹ آتی ہے پوزیٹیو یا نیگٹیو یا دیت حیرانے کی بات ہے کہ کوئی خاصے زکام بکھار اور کوئی لکچہ نہیں پھر بھی ریپورٹ پوزیٹیو کئی کوئی کڈنی سکیم تو نہیں ہو رہا ہے کڈنی کیوں آکھ لیور بلڈ پلازما اور بھی بہت پاٹ ہے کیا کوئی بہت بڑا جھول ہو رہا ہے انترازٹی بازار میں ویکتی کے پارس کی قیمت کڑورو روپے ہیں کیا کوئی کڑنا کی آر میں کوئی سڑی انتر چل رہا ہے کیونکہ مرت دے کو گھر والوں کو نہیں دیتے اور نہ ہی کوئنا کے نام سے گھر والے بوڈی لیتے ہیں اور بند لفافے میں کیا ہوا ہے بوڈی کے ساتھ کسے پتا سب کو مل کر ایسا قدم اٹھانا ہوگا جسے کم سے کم ایسے کی نگرانی میں جانچ ہو تاکہ حقیقت سامنے آئے اس میسیج کو اپنے تک مت رکھی آگے بھی فارورٹ کرتے رہیے مانینی امکھ منتری مہودے جیسے نیوی دن کرتی ہو کہ ہوسپٹل میں جس وارڈ میں کورنا سنکرمیت لوگوں کو رکھا جاتا ہے ایوہ ان کا علاج کیا جاتا ہے اس جگہ میں سی سی ریوی کیامرہ لگایا جائے اور جہاں ان کے مرتیو ہوتی ہے جس وارڈ میں اس وارڈ سے لے کر بہار آتے تک کے راستے میں سی سی ریوی کیامرہ لگایا جائے اور اس سی سی ٹی وی کیامرہ کا لائف پرسارن ہوسپٹل کے باہر ہونا چاہیے ایک بھارتی ناغری کے روپ میں آپ سے اپنا دکھنے